تیرے خدا کچھ راہ تو دکھا تمہاری وجہ سے میں وہاں واپس نہیں جاؤ گی لیکن کیونکہ آپ کو میرا یہاں رہنا اتنا برا لگ رہا ہے آپ فکر مت کریں میں آس جلے جاؤ گا میرے خدا کچھ راہ تو دکھا کیسے بیا کریں لمحے جو گزرے دل کے غموں سے ہم کیسے ابھرے میں نے یہ جانا عشق وہ تھا بے گانا میں نے یہ نہ پہچانا سامن پلیز مجھے ابھی تک مات کرنا کیا ہو گیا تمہیں کیوں ایسے کر رہی ہوں تم نے تو لڑنے سے پہلے ہی ہتیار ڈال دی ہیں گناہ تم نے تھوڑی کیا جو تم اس طرح کر رہی ہو تم نے سنا نہیں ماما بھی مجھے یہ الزام دے رہی ہے امی کی باتیں تلق صحیح لیکن حقیقت پر مبنی ہیں ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ اس کے ساتھ ہم دردی مت کرو میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا کہ سائم بھائی پر نظر رکھو لیکن تم نے تم نے ان پر اندھا اعتبار کر کے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچایا ہے سی آج تم اور حسن بے گھر ہیں وہاں وہ دونوں کھیل کھیل رہ ہیں اس ماسی کو تو پلین نہیں یہی تھا وہ آپ کا گھر اور شہر اپنا چاہتی تھی اس نے کر لیا لیکن آپ کو گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا آپ کو اس ماسی کو اس گھر سے نکال دینا چاہیے تھا وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا آپ کو تو ما کیا کرتی سامان میں وہاں کیسے رہتی ایم سوری لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے بے وفائی کا کھیل دیکھ کے وہاں ہی رہتی رہاں میرے ریاکشن فطری تھا میرے دل ٹوٹا ہے مجھے بیٹھے اس پہنچی ہے میں تو اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی میں اپنے اعتبار کے خونی کی ساتھ کیسے رہا ہوں میرا تمہاری باتیں اپنی جگہ بجائیں لیکن اکثر معاملات میں ہمیں جوش سے نہیں ہوش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہمارا نقصان کم سے کم ہو اسی شور اور ہنگامی کی وجہ سے ہی تو وہ ماسی مالکن بن گئی اگر ماما کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی میرا یہاں رہنا اتنا برا لگ رہا ہے تو بس کچھ دن اور برداشت کرلو پھر میں چلی جاؤں گی اسے کیسی باتیں کر رہی ہو میرا تمہارے ہاں رہنے سے بھلا ہمیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے اچھا ابھی تم خوصے میں ہو میں تمہارے لئے کافی لے کر آتی ہوں پھر ہم آرام سے بات کریں گے اس بارے میں سامر میں اس بارے میں کبھی بات نہیں کرنا چاہوں گی میں حسن کو دیکھ لیتی ہوں سکول کی تیاری نہیں ہوئی ابھی تک جلدی اٹھنا ہے صبح ماما یہاں کے سکول میں دل نہیں رکھتا یہاں کے سکول بلکل بھی اچھا نہیں ہے اب ہم یہی رہیں گے لگا لو اپنا دل ماما ہم یہاں آئے کیوں وہاں ٹھیک تھا نا سک آپ لوگ ہمیں یہ کہہ کے لائے تھے کہ وہاں پہ بہت گندگی ہے چھوٹے بڑے کی تمیز اور رشتوں کا لحاظ نہیں ہے یہاں پہ آکے ہمیں کیا ملے ساہی مامو نے ڈاپٹر آمامی کو چھوڑ کے ماں سے یہ شایدی کر لی میں تو سوچ کے ہی گناتی ہے اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے گا کہ ہمارے مامو کون ہے تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے تم لوگوں کو یہاں کیوں لائے گیا تھا آج کے بعد یہ سوال میں نا سنو تم لوگوں سے اور مامو نے کیا کیا ہے کیا نہیں یہ سب بھول کر یہ یاد رکھو کہ تمہارے باپ کا نام منیر ہے سائم نہیں تم لوگوں کے لئے اس اپنے باپ کا تعرف ہی کافی ہونا چاہیے مامو مامو چاہیے آپ کو اتنا کہا تھا لیکن آپ پھر بھی نہیں روکیں کیونکہ جانی اب ہم یہی رہیں گے شاید یہاں بھی نہیں کئی اور کیوں کیا ہم اپنے گھر کبھی نہیں جائیں گے کیا آپ گھر جانا چاہتی ہو جی لیکن میں نہیں جانا چاہتی آپ کیوں نہیں جانا چاہتی ماما مامو ماما پر میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیا ماں سے میری ماما بن گئی ہے اچھے چلو آپ سو جاؤ ٹھیک ہے جلدی سے لیٹ ہو جاؤ کی اسکول کے لئے جلدی سونے کا فائدہ وین تھوڑی آتی ہے ہاں پہ نہیں نہیں میں کال کر لیتی ہوں وہ آ جائے گی یہاں ٹھیک ہے چلو آپ جلدی سے سو جاؤ دیر ہو گئی اپنے شوہر کو سب سے زیادہ برداشت کرنے کے لئے وارڈ جاتا ہے ٹو ڈاکٹر میرا بابا میرا وارڈ کا ہے تم تو خود ہمار لی ایک وارڈ ہو بیٹھا اور مونین سوید سوائی آتی ہیں بابا ٹو ٹو ٹدا ٹوا ٹا ٹوا ٹھیک ٹٔ ٹم موسیقی 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 امی پلیز امی بس اتنا رونے سے آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی امی دیکھو نا امجد ساہم نے یہ کیا کر دیا کیا دن دکھایا اس نے مجھے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی دی تو سوچ بھی نہیں کر سکتی دی میرا اپنا خون میرا اپنا بیٹا مجھے دلیا اپنے کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں جوڑے گا اللہ تو آپ اپنے آپ کو کیوں کوس رہی ہیں امی جو سچ ہے وہ چھپ تو نہیں سکتا اور آسما اور میں نے بھی آپی سے دربیت سکی امی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ کی مام گوڑ میں پلنے والی تینوں بچے ایک جیسے نکلے یہ لے امی لے کچھ کھا لے زہر لا دو مجھے مجھے نہیں جینا اوہ امی ویسے ہمارے خاندان میں کافی ڈراما ہو رہا ہے پلیز آپ شروع نہ کریں پلیز نہیں گھارا میرے دل نہیں جا رہا امی اب اچھی طرح جانتی ہے نا خالی پیٹ دوا نہیں لے سے پلیز امی لے لے میں اپنی امی کو اپنے ہاتھوں سے کھلاوں گا یہ لے موسیقی ڈراما ہو رہا ہے موسیقی ڈراما ہو رہا ہے جی سو گئی ہے کیا سوچ رہے ہیں کیا سوچ سکتا ہوں یہی سوچ رہا ہوں کہ سائم کی اس حرکت سے ہماری زندگی میں کیا انجام ہوگا اگماسی کا رشتہ دار بننا اللہ کا شکر ہے فیلال تو بات چھپی ہے لیکن آئلا تم خود سوچو جب یہ بات دنیا کے سامنے کھلے گی تو کیا ہم کسی کے سامنے مو دکھانے کی قابل رہیں گے اس وقت آپ دنیا والوں کے بارے میں مجھ سوچیں میرا کے بارے میں سوچیں اس پہ کیا بیتری ہوگی اسما اسے کیا کیا بھکتنا پڑے گا آپ نے دیکھا تھا منیر بھائی کس طرح سے اسما کو سب کے درمیان سے اٹھا کے لے کے گئے تھے سچ بتاؤں تو ان کے رویے کو دیکھ کے میں تو ڈر گئی تھی واقعی مجھے سوچ کر سائم پر اتنا خصہ آ رہا ہے نا کہ کیا بتاؤں سمجھ بھی نہیں آتا آخر کس چیز کی کمی ہے اس کی زندگی میں کس چیز کی ماشاءاللہ اتنا پیارا گھر ہے خوبصورت بیوی ہے پیارا سا بچہ ہے ایک اور پچی کے آمد ہے میری امی کہا کرتی تھی ناشکر مرد اور عورت کو دنیا کا سارا سک بھی مل جائیں لیکن اس کی اندر کی گندگی باہر آئی جاتی ہے اور سائم نے یہ بات ثابت کر دی بچوں پر بھی اتنا برا سر پڑھے آپ نے دیکھا تھا حسن نے جب سب کے سامنے سوال کیا تو میرا کا رنگ کیسے پھکا پڑ گیا تھا بچے تو بچے ہیں نا وہ تو سوال کریں گے سمجھ نہیں آتا کیا کروں سر پڑھا جا رہے اچھا آپ چاہے تو بھی سرد آبادو میں آپ کا امی پلیز مجھے معاف کر دینا مجھے غلطی ہوگی گھر چلے نا میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے دیکھو سائم پہلے سے ہی امی کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے انہیں مزید پریشان مت کروں بھائی جان مجھے معافی مانگنے دینا امی سے پھر میں آپ سب سے بھی مانگو گا سب سے تمہیں ہم سب سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنی ہے تو میرا سے مانگو تم اس کے مجرم ہو میرے اوپر تو لوگ صرف میری تربیت پر ہنسیں گے میرا کے تو اعتبار کا خون کی ہے تم نے امی اس سے بھی معافی مانگ لوں گا بس آپ مجھے معاف کر کے گھر چلیں وہ بھی آئی جائے گی میں اس وقت تک اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گی جب تک وہ ماسی وہاں پر ہے مجھے وہاں لے کے چلنا ہے تو اس ماسی کو تلاق دو کہتے ہو نا کہ زبردستی شادی ہوئی ہے تو اس کو تلاق کے لے دیتے کیا کہری امی موں کیوں پھیر رہے ہو تلاق دو اسے فوراں اور ختم کرو اس بہودہ مزاک کو خاما خام سب کے سامنے تماشا بنا رکھا ہے نہیں دے سکتا اسے تلاق نہیں دی سکتے کیوں کیوں نہیں دے سکتے ہی لے جارے دیں اس میں وہ نکاح کے وقت اس کی فیملی نے زبردستی پچاس لاکھ اور گھر اس کے نام پہ لکھا لیا چا خدا کیلئے کہتو تم مزاک کر رہے ہو کیا مطلب زبردستی دکا کے وقت پہ اس کے گھر والوں نے پچاس لاکھ اور گھر اس کے نام لکھوا دیا اس وقت تمہارا دماغ تو ٹھیک تھا بھائی جان میری اس میں مرضی شامل تھوڑی تھی زبردستی کروایا انہوں نے لیکن جس حال میں ہم اب ہیں اس میں تو تمہاری مرضی شامل ہے بھائی جان میں کہے تو رہا ہوں مجبور تھا بلیک میل کیا ان لوگوں نے مجھے اپنے مرہوم باپ کی آخری نشانی کو اس مباسی کے حوالے کرتے ہیں شرم نہ آئی تو بھائی مجبور تھا نا بتا تو رہا ہوں بھائی انہوں نے بلیک میل کیا ہے مجھے بلیک میل والی حرکت کرو گے تو زاہر سی بات ہے بلیک میل ہی کریں گے نا میں آپ سب کا مشرم ہوں غلطی ہو گئی انہم پلیز امی معاف کر دے مجھے غلطی ہو گئی غلطی نہیں ہوئی سائم گناہ کیا ہے تم نے گناہ چلی جو سائم چلی جو میرے سامنے سامنے تمہیں دیکھ کر میرے دل میں حسن و میرا کا کم اور بھی زیادہ گہرہ ہو جاتا ہے اے تمہیں انہوں نے بچے کے بارے میں بھی نہیں سوچا کیسے کرے گا امی اپنی نئی نویلی دولن سے فرصت ملے تو جاؤ رہو اسی ماسی کے ساتھ اس کو تم نے پچاس لاک کے ساتھ ساتھ اس گھر کی مالکان بے بنا دیا ہے ہم سے معافی مت مانگو ہمارا خیال ہوتا تو اس پستی میں گرتے تم دور ہو جاؤ میرے نیزروں کے سامنے میں شکل نہیں دیکھنا چاہتی چلے جاؤ یہ آپ کا بیٹ ہے آپ نہیں ہے نہیں مجھے اوفیس کے لئے گھر ہوئی ہے سننا اچھا لیکن میری بات تو سنیں ارے چھت تیری پھپپو پھپپو جان یہ لیچے آپ لگو کے لئے چاہے بیٹھا لیکن چاہے ہسان کہا ہے سو رہا ہے امی ہسان مجھت کری سو رہا ہے امی ہسان لسترب لگ رہا تھا ماچے لسترب تو بہت ہے امی آپ کو بتا ہے عجیب عجیب سی باتے کل رات بھی کہہ رہا تھا کہ خالہ سہر اس گھر میں اکیلی کیوں ہے اور میں نانی ہاؤس کیوں ہوں مچہ ہے سوال تو کرے گا نا یہ تو ہے اور تم آج بھی آفیس نہیں گئی دلی نے چاہ رہا آفیس جانے کا حسن کی وجہ سے نہیں گئی ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا زندگی تو ایسا لگتا ہے جسے رکھ سی گئی اسی کام میں دلی نہیں لگتا میرا میرا تم نے کیا سوچا بیٹا حسن کے بارے میں اس کے سکول کا بہت حرج ہو رہا ہے میں ڈرائیور کو کال کر کے اسے ایڈریس سمجھا چکی ہوں کل سے حسن یہی سے سکول جائے اور اپنے بارے بھی کیا سوچا تھا مائے سوچنے کے لیے رہ کیا گیا ہے ماما آج وکیل کو کال کر کے اسے کہہ دوں گی کہ کھولا کی پیپر سمجھ کر دے بیوکوفی پر بیوکوفی کیے جاری ہو تمیرا کیا ہو گیا تمہیں بیٹا بیوکوفی ہی کونسی بات ہے میں ایک بیوکوفی شور کے ساتھ نہیں رہ سکتی سائم دنیا کا پہلا مرد نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اور نہ ہی تم دنیا کی پہلی عورت ہو جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے بیٹا دنیا ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے دن رات یہ ہوتا رہتا ہے اور عورت یہ سب کچھ ساری حرکتیں اپنے میاں کی کیوں برداشت کرتی ہے اس کی طرف سے اپنے کان اور آنکھیں بند کیوں کرتی ہے بے سہارا ہونے کے خوف سے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بیٹا ممہ ایسے انسان کے ساتھ جڑے رہ کر بچوں کے مستقبل وہ کونسے چار چاند لگ جائیں گے جو شخص ایک اچھا انسان ہی نہیں ہے وہ ایک اچھا باپ کیسے بنے گا تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی تم وہ عورت ہو جو پہلی مرتبہ کسی مرد کی بے وفائی کا شکار ہوئی ہے ارے ہر روز ہر جگہ یہ ہوتا رہتا تو کیا ہر عورت اپنے میاں سے خلا لے لے گی اگر ہر دوسری عورت بے وفائی کا شکار ہے تو شاید ان کا ذرف بڑا ہے لیکن میرا ذرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ستا چائے کو بھلا دوں ایک ایسے بد کردار شوہر کے ساتھ زندگی گزار دوں دھڑکے والی زندگی گزاروں روز کا فون چیک کروں اس کا لاب ٹاپ چیک کروں اس کے اردگر جو عورتیں ان پر نظر رکھوں ماما میاں بی بی کا جو رشتہ ہوتا ہے اعتبار اور اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے گھڑی گھڑی اس کی آواز پہ اپنے کان کھڑے کر دوں اس پہ شک کروں اس کی جاسوسی کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں اور اتنی غیر متعین ہوتی ہے کوئی ان سے پوچھے کسی سے پوچھ کر کچھ نہیں ملنے والا عورتیں اسی طرح سے گزارہ کر رہی ہیں بیٹا اپنے بے سہارہ ہونے کے خوف سے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے انہی دونوں ریزن کی وجہ سے وہ بے وفا شخص کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتی ہے اور یہی عورتیں ان مردوں کو بڑھاوا دیتی ہیں یہ مرد جو چاہے کرے ہم ڈھکتے ہیں چھپاتے ہیں ہم عورتیں ہی ان مردوں کو شیر بناتی ہیں جس دن ہم عورتوں نے ان مردوں کو نرمی دکھانا چھوڑ دیا اس دن یہ مرد بھی وفائی کرنا چھوڑ دیں گے میرا یہ سب کتابی باتیں ہیں اور بیٹا یہ باتیں جو ہے صرف کتابوں میں ہی سچتی ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور پریز حقیقت کو فیس کرنا سیکھو ماما میرا فیصلہ فائنل ہے میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو ٹھیک ہے جاؤ اور جا کر خلا کا مقدمہ درج کر دو لیکن یہ سوچ لینا کہ تمہارے اندر جو ایک اور زندگی سانس لے رہے گیا نا اس کا کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی سوچ لینا بیٹا اور یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو کوئی میرے بارے میں توچھتا نا تم بھی تو امی کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ لوگوں کے یہاں کیسے آنے ہوا؟ آپ؟ وہ سمینہ اور میران بھائی کو میں نے بھلایا تھا مجھ سے ملنے آئے یہ لوگ میں بہت 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 ہوتا ہوں یہاں پہ آپ ایسا کریں آپ سایر کوئن پہ بلا لیں میں اس کے ساتھ کھیل ہوں ہاں ہاں کرتا ہوں نا لوڈ کون بند کرے گا تو کروں گا نا امیران امم سہر کے گھر چلیں ہاں کیوں جانا ہے؟ وہ اس نے کھانے پر بلایا ہے چلنا ہو کر آتے ہیں کھانے پہلی؟ کیوں مان گیا اس کا شہر؟ اپنی جلدی تو نہیں مانے کا اس کی بیوی گھر چھوڑ کر گئی ہے اور پیچھے پیچھے ماں بھی چلی گئی ہے کمال ہے ہتنی آسانی سے سہر کا راستہ ساپ ہو جائے گا سوچا نہیں تھا تبھی تو کھانے پہ بھولا رہی ہے تو پھر کیا سوچا ہے؟ ہم چلیں اسی بہانے تھوڑی امیری کے مزے ہم بھی چک لیں گے ہاں چلتے ہیں نا کتنا بڑا گھر ہے نا ام کا اور بیگم صاحبہ کا کمرا دیکھا تھا نہیں تو نے کب دیکھا وہ جب سب ادھر ادھر ہوئے تو میں نے جا کے دیکھ لیا تھا یہ تے سیدھے تو بھی یہ بات تو بتا اممہ کون بتائے گا کہاں جا رہے ہیں تو یہ بھی میں سوچوں میں روز رکھ بھار جاتی ہوں اچھا ٹھیک ہے کھڑی کھڑی بگڑا مت کر اممہ کو بول دیں گا اسپتال جا رہے ہیں اممہ کو شک بھی نہیں ہوگا اور ہم بھی ہو آئیں گے تو دیکھ لے میں تو تیار ہونے جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو جا میں اممہ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے شکر ہے خدا کا خیریت سے پہنچ گئیں تم سفر صحیح گزرا جی پھپو اچھا بھابی کیسے ہیں یہ بتاو سب ٹھیک ہے گھر میں اچھا یہ ہمزہ گا رہ گیا اب پھپو وہ آفس میں کچھ کام تا کہہ رہے تھے وہاں چلے گئے اچھا آگے تو کیسے نہ آتی میری بہین کی شادی جو ہے ہاں کیسی ہو تم میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو بالکل ٹھیک جیتی رہو جیتی رہو یہ بتاو بھائی صاحب کیوں نہیں آئے وہ وہ ان کو کچھ ضروری کام تھا رات تک آ جائیں گے آپ فکر نہ کریں اچھا کیا جو تم پہلے آ گئی ویسے ہمزہ کے ساتھ مزا تو خوب آیا ہوگا آرے لاکھوں میں ایک جوڑی ہے میرے بچوں کی تم دونوں کی شادیاں ہو نا تو پھر اس کو بہو بنا کر کہ میں اپنے گھر لے کر رہا ہوں ہم آرے وہاں ابھی میں رخصد بھی نہیں ہویا اور پہلے ہی مجھے پرایا کر دیا آمما تم نے پلاننگ تو خوب کر رکھی ہے آرے لڑکیاں تو ہوتی ہی پرایا دھن ہیں بس اپنے گھر میں خوش رہیں آباد رہیں یہ ہی جاتے ہوگا ہاں اچھا بیٹا چلو فریش ہو جاؤ تو میں تمہیں کمرا دکھاتا ہوں چنو اماران اور میں نے کمہہنت کی ہے اگر اماران ویڈیو بنا کر نا دھمکاتا سائم کو تو کبھی بھی تیسر نکانا کرتا تجھے پتا ہے مجھے بھی بس اببہ کا ہی ڈر تھا تو بھرس پھر تیو یوں سوچ کہ وہ اببہ جو تیری جان پہ آیا ہوا تھا میرے کہنے پر اس نے تجھے اس گھر کی مالکن بنا دیا یہ تو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے امران بھائی تُو کی اتنا چپ کھڑا ہے تُو بھی کچھ بول کیا بولو مہر تھیرا گھر دیکھنے کے بعد تو میری بولتی ہی بند ہو گئی ہے اب مجھے ڈریز بات کھا ہے کہ واپس جنگ ہو تو لڑی گی مجھ سے اور بولے گی مجھے بیاسا بنگلہ دلا دے اور نہیں تو دیکھا کتنے تھاٹ سے رہ رہی ہے میری بہن یہاں اور ایک اس کی ماں ہے ہر وقت مجھے باتیں سناتی رہتی ہے اس کو تو بس نہیں چلتا کہیں کہ سانس بھی میری مرضی سے لے اتنی بوری ہے تیری سانس ایسی ویسی اب اتنی بھی بوری نہیں ہے میری ماں جتنا تو بڑا چڑھا کے بتا رہی ہے اب اس سے پہلے کہ تیرا بھائی امران مجھے ڈانٹے اپنی ماں کی برائی کرنے پر تو جا جا کے کھانا نکال آرام سے روک کر جاتی نا میں نے تو سوچا تھا کہ شام کو پارک بھی جائیں گے تفریق کرتے اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس اس کی ماں کو کہہ کر آئے ہیں کہ اسپتال جا رہے ہیں اگر بتاتے کہ یہاں آنا ہے تو سو سوال کرتی کیوں جا رہے ہو کس لیے جا رہے ہو اور ابھی تو اس کو تیرے نکاح کا بھی نہیں بتایا اگر وہ بتایا تو پتہ نہیں کیا کرے گی وہ اچھا ٹھیک ہے میں کھانا نکالتی ہوں پھر کھانا کھاتے ایسا کیا بگاڑی دے میری ماں نے تیرا جو تم موقع دیکھنے بغیر ہی شروع ہو جاتی ہے تو کیا غلط کہہ رہی ہو میں نہیں کرتی تیری ماں چک چک ہر وقت میرے ساتھ کرتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ تو ہر جگہ اس کی برائی کرے گی شرم آیا ہے کی نہیں پہلی دفعہ میری بہن کے گھر آئی ہوں تو بھی لڑائی کر لے میرے ساتھ کر لے ساری حسرتیں پوری منا کر دے سیر کو جا کے مجھے نہیں کھانا کھانا اچھا سننا میری بات وہ سیر نے اتنے پیار سے کھانا بنایا ہوگا تو نہیں کھائے گی تو دل دکھے گا اس کا کھانا کھا کے چلتے ہیں گھر جا کے تیری ماں کی جھڑکے کھا لوں گی جا کے منا کر دے اسے اچھا نا مان جا نا تو میرے سے بات ہی مت کیا کر چماف ہی وانگ رہا ہوں نا مان جا جب ساہب اگرہ کے باتن اٹھاتے تھے نا میری ہمیشہ سے حسرت تھی کہ اس میس پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ اور یہ لنبی میں سجیو میرے سامنے چل آج تو بھی اپنے ساری حسرت پوری کر لے آج کیوں تو یہ میری بہن کا کھار ہے نا اب تو میں جب چاہے آ سکتی ہوں اور نہیں تو کیا تیری بہن کا گھر ہے جتنا جی مرضی چاہے کھا اور جو جی چاہے کھا یہ رایتا پاکڑانا درہا ڈال درہا یہ لے یہ درہ دکھا تیرا جواب نہیں کھانا بنایا تمہیں اے امران بھر وہ سلات تو لیں یہ سلات چھوڑ میں یہ موری کی ران لے لو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے لے لو یہ تو کیوں نہیں کچھ کھا رہی تو بھی دو کچھ کھا مری فکر نا کر تو پیٹ بھر کے کھا میں کھا لوں گی ہماری تو تو پیٹ بھر کے کھا لوں گی ہماری تو تو فکر چھوڑ دے ہم تو پیٹ بھر کے کھائیں گے مالکن بنی نی تُو نے اب اسے وہ کیا بولتے ہیں دائیٹنگ شروع کر دیا ہے آرہ نائی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ میں نے نا صبح ناشتہ دیر سے کیا تا سمینہ اس لئے مجھے ابھی بھوکنی لگی تو کھا یہ 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 کڑائی بھی کھاؤں میں نے بہت مزے کی بہنائیں گے اسالکو منیر منیر وہ بھائی جان کا فون آیا تھا ہمی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لئے ان سے ملا ہوں جہاں امی ہوں گی وہاں سائم بھی تو آتا ہوگا تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارا اور سائم کام نہ ساکتا جب مناسب لگے گا تو میں تمہیں لے سلوں گا فیلال تم امی سے فون پر بات کرتا ایک سائم کی وجہ سے میں اپنی ماں سے بھی نہیں مل سکتی اس میں میرا کیا قصور ہے تم نے سنا نہیں کہ کرتا کوئی ہے اور بھرتا کوئی اور اہاں قصور کا سمائے تمہارا یہ قصور کیا کم ہے کہ تم سائم جیسے بد کردار شخص کی بہن ہے اور ہاں دوبارہ مجھ سے کسی چیز کی بھی اجازت مانگنے کیلئے فون مطلب بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی ہنائے کا بھی یہ ہی تمہارے ہاتھ میں دے اور اس کے بعد امم نے کتنی پٹائی لگائی تھی تیری یاد ایسی ویسی ہاں نا اتنی زور سے مارا ہمارے آپ لوگوں کا یہاں کیسے آنے ہوا آپ لوگوں کا یہاں کیسے آنے ہوا آپ وہ سمینہ اور میران بھائی کو میں نے بھولایا تھا مجھ سے ملنے آئے یہ لوگ ہم تو صرف سہر سے ملنے آئے ہیں یہ تو بیستی ہو گئی ہماری اس کی ویڈیو میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے سمجھا دو اس کو میرا دماغ گھومیا ہے تو فیس بک میں ڈال دوں گا کسی کو موڈ دکھانے کے لائک نہیں رائے گا سالہ ارے مران بھائی کیوں اتنا غصہ کر رہا ہے وہ دراصل نا آج کلن کا موڈ ٹیک نہیں بھاڑ میں گیا اس کا موڈ سمجھا دے نا اس سے اس نے دوبارہ میں ایسے دیکھا نا تو کسی کو موڈ دکھانے کے لائک نہیں چھوڑوں گا اس کو میں اور تو یل دی جوز پی اور چل تماغ گوما دیا کیسی باتیں کر رہے تو جوز تو پی امران بھائی اے سمینہ چل جوز پی میں سمجھا دوں گی کوئی بات نہیں سائم دنیا کا پہلا مرد میں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اور نہ ہی تم دنیا کی پہلی عورت ہو جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے عورت یہ سب کچھ ساری حرکتیں اپنے میاں کی کیوں برداشت کرتی ہے بے سہارا ہونے کے خوف سے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے بیٹا ماما میں آج بھی سکون نہیں گیا یعنی کل آپ کی وان آ جائے گی کل سے میری جان سکون جائے گا اور ہم لوگ گھر کپ جائیں گے میں بہت بور ہوتا ہوں یہاں پہ آپ ایسا کریں آپ سائر کون پہ بلا لیں میں اس کے ساتھ کھیلوں گا اب خالہ کے ساتھ جا کے کھیل لو کھیلتا تو ہوں خالہ کے ساتھ لیکن سہر میری اچھی فرینڈ ہے نا بہت ہو گیا یہ سہر سہر ایندہ نہیں سنو میں اس کا نام تمہارے بہو سے کیوں کیونکہ وہ ماسی سے ماما بن گئی ہے کیونکہ یہ بہت ہوگا کوڑی خرام کے تو کیا، ہوا اس پہر رہند کیونکہ 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 آپ عشق وہ تھا بے گانا میں نے یہ نہ پہچانا یہ اببہ کے لئے یہ اچھا ہوتا ناگر اببہ کو بھی ساتھ لیاتے تو بہت ہی اچھا ہوتا جو اببہ نہیں آیا ترے میاں نے جو کیا نا ہم نے دیکھ لیا وہ چل نا تو اپنا مودہ خراب کر تجھے پتا ہے نا سائم کا مود آج کل ٹھیک نہیں ہے سرے تیری شکل پہ بیزتے برداش کر لی میں نے انہا بتا دیتا اس صاحب کو اور نہیں تو سمجھا دینا اس کو سگی بہن ہوں تیری کوئی ایلی میلی نہیں ہوں ہم یہاں تیرے بلاوے پہ آئے تھے اپنی بیزتے کروانے نہیں تو فکر ہی نا کر میں اگلی پر سمجھا دوں گے پکا نہیں ہوگا چل ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں اور تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تیرا اپنا گھر آئیے اس گھر کی مالکن ہے تو تو فکر نہ کر گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو مجھے انگلی ٹیڑی کرنے بھی آتی ہے چل ٹھیک ہے تو اپنا خیال رکھ اور زرہ بھی پریشان کرے نا تو اکمی سکال مار دینا مجھے ساری کی ساریاں کڑ نکال دوں گا اس کی بھائی ہاں ہاں میں تجھے اپنے خیال رکھنا چل مرحب اور بھائی مرحبور وہ کبھی ایسا نہیں کرتی ہے سب یہاں آپ کے کر رہی ہے شیئی اس ٹوٹلی چیز آرے آپ تو جانتے ہونا کہ ماما کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ جب ہی ایسا کر رہی ہے اور آپ تو ماما کی سمجھدار بیٹے ہونا اب ان کو تنگ نہ کرنا میں نے کبھ انہیں تنگ کیا میں نے تو سر بہنے اتنا کاتا مجھے گھر لے جاؤ یا پر سہر کو لائے بلالو میں تو سر بسی کے ساتھ کلتا ہوں اب میں ہوں نا آپ کی خالہ کھلیں گی آپ کے ساتھ لیکن اب میرا دل نہیں چاہ رہا اچھا بابا جب دل چاہے گا تو کھل لینا اچھا ماما کے سامنے ہی سہر کا نام مد لینا زیادہ اب تو ماما کے سامنے ہی سر بیٹے ہونا کیوں سہر باری ہو گئی یہ گیا ماما تو پہلے ان کے ساتھ کھلنے کا مانا نہیں کر دی تھی ایرے ایسا کچھ نہیں ہے اچھا مجھے بتاو کہ آپ کا فیوریٹ گیم کونس ہے موسیقی موسیقی موسیقی